اسلام علیکم میرا نام دلشاد عمد ہے آج ہم سی ایس ون او ون کی سیکنٹ سائنمنٹ حل کریں گے موید ہے آپ ساب لوگ خیرے سے ہوں گے اور آپ کو اگر میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں تو چلو ہم شروع کرتے ہیں شروع میں یہ روز دی ہوں ہیں کہ ڈیو ڈیوٹ کے بعد سائنمنٹ سائنمنٹ نہیں کر سکتے لیکن ایک دن بیسے کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے لیکن ایک دن کا ٹائم ہوتا ہے بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر فائل اوپن نہ ہوئی تو زیرو مارکس دی جائیں گے اور اگر کسی سے کافی کی ہوئی ہوگی یا انٹرنیٹ سے کافی کی ہوئی ہوگی تو پھر بھی زیرو مارکس ملے گی اس کے علاوہ ویڈ فارمیٹ میں یہ ساب میٹ کرنی ہے ڈیو سی یعنی ڈیو سی ایکس فارمیٹ میں ساب کرنی ہے اس کے علاوہ پی ڈی ایف جیپ آر ای آر پی ڈی ایچ ای ایمل میں ساب میٹ نہیں کر سکتی تو یہ ہم کوشید نیمر ون کی طرف چلتی ہیں ڈائی دی آئیٹی ایویل کوڈ ٹو میک تی ویب پیج آئیٹی تی ایڈی فارمیٹ دیکھ رہا ہوں یہ سیمپل دیئے ہوئے اسی کے مطابق ہم نے آئیٹی ایویل کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے ویب پیج بنانا ہے تو نیچے اس کے کچھ نوٹ دیئے گئے ہیں تو ہم نوٹ پیٹ پہلے اوپن کریں گے تو کیونکہ ہم ایٹی ایمل فائل کر رہے ہیں تو ایٹی ایمل کا کوڈ یوز کریں گے اور جس کوڈ کو اوپن کریں گے اسے کلوز بھی کریں گے تو اس کو کلوز کر دیں گے انٹر اور اس کے بعد ہیٹ ہیٹ کو بھی کلوز کریں گے کلوز کرتے ہوئے بیک سلیش کا ضرور خیال کرنے بیک سلیش اگر نہ ہو تو پھر یہ کلوز نہیں ہوتا اس کے بعد ہم نے ٹائٹل لکھنا ہے ٹائٹل کا ٹائگ دیں گے ادھر ٹائٹل کے بعد اپنی آئی ڈی لکھنی ہے جو آپ کی ایل ایم ایس پہ دی ہوئے بھی آئی ٹی تو فرض کیا ہم بھی سی ٹائٹل کے ٹائٹل کو بھی کلوز کریں گے تو اس کے بعد ہم نے یہ کر لیا اس کے بعد ہم بارڈی کی طرف جائیں گے کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بارڈی اگر ہے ڈی ٹائلز اور اس کی بارڈی تو بارڈی کا ٹائگ دیں گے اور بارڈی کے ٹائگ کو کلوز بھی کریں گے پارٹی میں کیونکہ شروع میں یہ ایمیج دی ہو گیا تو ایمیج دینے کے لیے ایمیج کا ٹائگ یوز کریں گے آئی ایم جی ایمیج اور اس آر سی اس کے ساتھ اس آر سی لگائیں گے اس ایکول ٹو اس ایکول ٹو میں ڈبل کوٹیشن میں جو ادھر یہ لنک دیا ہو ہے یہ لنک سارا ہم ڈبل کوٹیشن میں دیں گے تو یہ اس کو ڈبل کوٹیشن ڈبل کوٹیشن میں یہ لنک یہ لنک اس لنک کو کاپی کر لیں گے کاپی اور اس کو ادھر پیسٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کا کچھ سائز بڑا کر لیتے ہیں تو اس کا اس کی ہائٹ اور ویٹ ہم لکھیں گے اس کی ویٹ فرض کیا لکھتے ہیں اس کی ویٹ کو بھی ڈبل کوٹیشن میں لکھیں گے میں اس کی فرض کیا اے وان سکسٹی کرتا ہوں اور اس کی ہائٹ اس کی ویٹ اس کی ویٹ اس کی ویٹ اور میں نائنٹی فرض کی کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آئی ایم جی کا جو ہم نے ٹیگ اوپن کیا تھا اس کو کروز کریں گے اور یہ ایمیج لا گئی ایمیج کا ہم نے یہ ٹیگ یوز نے ادھر لنک دیا ہوا تھا وہ ادھر ہم نے پیسٹ کر دیا ہے اور اس ایمیج کے بعد ہے یہ گریٹ ڈیٹیلز تو یہ گریٹ ڈیٹیل کی ہائٹنگ ہے تو ہم ہائٹنگ کا ٹیگ یوز کریں گے گریٹ ڈیٹیل ہائٹنگ کی ٹیگ کو کلوز کریں گے انٹر اس کے بعد یہ دیکھیں انٹرمیڈیٹ یہ بولٹ لکھا ہوا ہے انٹرمیڈیٹ تو انٹرمیڈیٹ بولٹ کا ٹیگ یوز کریں گے ب اور لکھیں گے اپٹین مارکس بولٹ کے ٹیگ کو کلوز کریں گے انٹر اس کے بعد یہ دیکھیں سکتے ہیں آپ یہ پرسنٹیج انٹیلیکس میں بھی دی ہوئی ہے پرسنٹیج اور گریٹ دونوں انٹیلیکس میں دی ہوئے ہیں ہم پہلے اس کے لئے اپٹین مارکس پہلے اپٹین مارکس کا لکھیں گے ادھر اس کے لئے پی پی کا ٹیگ یوز کریں گے ادھر انٹرمیڈیٹ نہیں لکھنا ادھر اوپر لکھنا ہے پہلے اس کا آتا ہے انٹرمیڈیٹ 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 اس کے بعد اپٹین مارکس آتا ہے پھر یہ پی کا ٹیگ کلوز کریں گے انٹر اور اس کے بعد یہ انٹیلیکس میں بھی دیا ہوئے پرسنٹیج آ رہے ہیں تو بی کے ٹیگ کے ساتھ ہم انٹرمیڈیٹ کا ٹیگ بھی یوز کریں گے ادھر لکھیں گے پرسنٹیج انٹرمیڈیٹ کو کلوز کریں گے پھر بی کو کلوز کریں گے اینٹر اسی کو کپ کر کے پیسٹ کر دیتے ہیں پرسنٹیج پرسنٹ ہم نے لکھا پرسنٹیج کولن ایٹی تری پرسنٹ اور نیچے پرسنٹیج کی جگہ ہم ادھر لکھتے ہیں گریٹ کولن ایٹی پلاس اس کے بعد ہیڈنگ ہے کرنٹ انرولمنٹ انرولڈ کورسز کی ہیڈنگ ہیڈنگ کا ٹیک یوز کریں گے ہیڈنگ ہے ہیڈنگ ہے ہیڈنگ ہیستی شانکیں گے ہیستی شانکس انڈرولڈ کورسز اور ایچ ون کا ٹائگ کلوز کریں گے انٹر اور اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے ڈاٹ فارمیٹ میں دیو ہوں ڈاٹ فارمیٹ کے لئے ہم یو ایل کا ٹائگ یوز کرتے ہیں انٹر اور ہم نمبر فارمیٹ کے لئے لیسٹ فارمیٹ کے ایل 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 کا ٹائگ یوز کرتے ہیں لی cs101 لی کا ٹائگ کلوز کریں گے لی کا ٹائگ کلوز کریں گے اس کو انٹر ہم اس کو کپی کر کے اس کے بعد ہمارے جو سبجیکٹ ہیں ان کا ادھر نام لکھتے جائیں گے اس کے بعد ENG101 копیں گوز کریں گے اس پاسید ڈاٹ چون اس کے بعد اس کے بعد ہم نے کر لیا اس کے بعد ہم انٹر پلس کریں گے اس کے بعد یہ اوپا جو ہم نے یو ایل کا یہ ٹائگ دیا تھا اس یو ایل کے ٹائگ کو کلوز کریں گے یو ایل کے ٹائگ کو کلوز کر دیا اس کے بعد یہ دیکھیں کنٹیکٹ انفو دیا ہوئے نیچے یہ بولٹ فارمیٹ میں کنٹیکٹ انفو بی سی اور رو نمبر دیا ہوئے ہم اس کو بولٹ کا ٹائگ یوز کریں گے اور نیچے لکھیں گے کنٹیکٹ انفو بی سی 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 ب وی یو ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ پی کے پھر بول کے ڈیک کو کلوز کریں گے تو یہ ہمارا ہو جائے گا پھر اس کو ہم نے انٹر پھر اس کو ہم نے سیو کرنا ہے تو سیو کے لیے ادھر فائل فارمیٹ میں جائیں گے کنٹرول ایز ادھر ہم لکھیں گے بی سی اس کے بعد ہمارا جو رول نمبر ہے یا ڈی تھی ہوگیا وئ وہ لکھیں گے ڈاٹ ایچ ڈی ایمل لکھ کے ادھر سیو کر لیں گے ادھر فرد کی اہم ڈیکسٹوب میں سیو کر لیتے ہیں میں نے کیوں کہ پہلے سیئے کیا ہوا ہے تو اس لئے یہ آپس کا آپشن آ رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیکسٹوپ میں یہ سیو ہو گیا ہے ڈیکسٹوپ میں ہم اس کو اپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسا وی ایو کے مطابق یہ بن گیا یہ دیکھیں وی ایو کا جیسا تھا اس کے مطابق یہ بن گیا ہے یہ انٹرمیڈیٹ اپٹین مارکس بغیرہ بغیرہ یہ سب تو ہم اس کے بعد ہم نے سکرین شاٹ لینی ہے تو سکرین شاٹ لینے کے بعد ہم نے ورڈ فارمیٹ میں جا کے تو ہرڈ فارمیٹ میں جا کے ادھر اس کو کنٹرول ادھر انزرٹ میں جا کے پکچر میں جا کے ادھر پکچر اس کی انزرٹ کر دیں گے اس کے بعد دوسرا کوسٹن دیئے ہوگا ہے یہ یہ کچھ جوسز بغیرہ دی ہوئے ہیں ان کے سیریل نمبر دیئے ہوئے ہیں تو یہ ایٹ ویٹ پیٹرن دیئے ہوئے ہیں وان 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 وغیرہ اور نیچے بتا ہوا ہے کہ وان کا مطلب آویلیبل ہے اور زیرو کا مطلب جوس آن اویلیبل ہے تو نیچے تو قیسٹن دی ہوئے ہیں ان دو پارٹ ہیں اے اور بی تو ازیومنگ تیٹ پیٹرن دی ایٹ پھڑی تس ایٹ پیٹرن دی ایٹ جوسیزی مطلب کے پاتgets دی SAMU کا مطلب unavailable ہوتے ہیں ایر دیمارنک سب آویلیبل ہیں تو اس کا سب کا وانوان ہوگا اچھا اس کے بعد if uses are serial three and five are in the table are finish at two p.m. three اور five دو p.m. پہ finish ہوتے ہیں finish کا مطلب unavailable ہے unavailable کا مطلب zero ہے تو three اور five unavailable بنے ہیں یہ دیکھیں three اور five two p.m. three اور five unavailable ہیں تو باقی جب جو available ہیں سب کی جگہ پہ one لکھ دیں گے جو unavailable ان کی جگہ پہ zero لکھ دیں گے اور اس کے بعد کہتے ہیں compute the new status by using the appropriate logic operation تو two p.m. کے بعد ہم نے کوئی سا logic operation use کرتے ہوئے ہم نے اس کا new status find کرنا ہے تو یہ اس کا ہم ادھر end operation use کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ end operation میں positive یا one اس وقت آتا ہے جبکہ دونوں سائٹ پہ اوپر نیچے دونوں پہ one one ہو تو جہاں پہ دونوں سائٹ پہ one one ہے تو اوپر one ہوگا اگر end operation میں ایک value بھی zero تو وہ zero ہو جاتی ہے تو جن کا one one ہے اس کو end operation کو استعمال کریں گے تو جن کا اوپر نیچے دونوں کا one مانے ان کو one آئے گا اور جہاں پہ zero کا zero ہو جائے گا after two p.m. پھر اس کا یہ pattern آ جاتا ہے تو اس کے بعد second b part جو اس کا ہے وہ ہے if the availability of status of the juices and shakes یہ eight bit pattern دیے ہوئے at four p.m. check the availability of the coffee milkshake and availability of coffee milkshake using the appropriate ہم نے coffee milkshake کی availability دیکھنا ہے کہ یہ موجود ہے یا نہیں ہے four p.m. کے بعد تو یہ صبح کو four at four p.m. کیونکہ two p.m. پہ اس کا یہ answer آیا تھا تو four p.m. پہ بھی اس کا یہ اسی اوپر کی four p.m. پہ status four p.m. اسٹیٹس اس نے دیا ہوگا ہے تو اس کا جو جو جیسے bit pattern دی گیا تو ایسے لکھ دیں گے اور صبح پہ مارننگ پہ کیونکہ sub کا one تھا تو اس کا sub کا one آئے گا اور اس پر اگر ہم end operation استعمال کریں ان دونوں پہ تو اس کا یہ one one کا one آئے گا zero one کا zero one one کا one zero one zero تو اس کا یہ one zero one zero one zero zero one اس کا end operation آئے گا تو milkshake وہ کہتا ہے end operation استعمال کر کے coffee milkshake کا بتانا ہے ہم نے coffee milkshake available ہے کہ نہیں available ہم نے end operation استعمال کیا ہے تو کافی milkshake پہ zero آ جاتا ہے zero کا مطلب unavailability ہوتا ہے تو کافی اس کا مطلب ہے کہ کافی milkshake unavailable ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اللہ حافظ